ہمیں یہاں سے گزرتے ہوئے ہیں ہمیں کبھی کو ڈر خوف محسوس نہیں ہوا تھا گیرہ بجے ہیں رات کو دو بجے ہیں یہاں اس ناکے کی بیئے سے بڑا ہسکون تھا کرائم کی شرعہ تھی وہ تقریباً ڈیڈ لیول تک چلے گئی تھی تو ہمارے تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئے جی جو ہے آجی ہے بیبرمان صاحب ان سے اور آر پیو ظلفکار چیما صاحب سے خصوصی دور پر جو ہماری اپیل ہے کہ خدا راہ وہ اس ناکے کو جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ بحال کریں اس ناکے کی قیام سے جی ہمارے علاقے میں بلکل امن و مہان ہو گیا تھا شریف شہری جو تھے وہ رات کو سفر کرتے ہوئے اپنے اپنے کو محفوظ سمجھتے تھے اور ہماری آر پیو صاحب سے گزارش ہے کہ اس ناکے کو ختم نہ کیا جائے چوکی کو مستقل بنیادوں پر قیم رکھا جائے کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکہ مستقل بنیادوں پر رہنا چاہیے بلکل جی اس علاقے اس ناکے کی وجہ سے ہمارے علاقے سے جرہم بہت ہی زیادہ ختم ہو گیا ہے اور اس کا ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہے ہم دن رات سفر کرتے ہیں ہمیں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے کوئی کرمنل بندہ ہمیں نظر نہیں علاقے میں آ رہا اور لہذا ہماری اجتداء ہے ڈی پیو سے اور آر پیو صاحب سے کہ یہ ناکہ مستقل طور پر رہنا چاہیے خانگا ڈوگرہ موٹر وے انٹرنیٹ پر پلیس ناکہ ختم ہونے سے شہری شدیر پرشان خانگا ڈوگرہ کی عوام کا کہنا ہے کہ اس ناکے کو مستقل بنا دو پر کیمرانا چاہیے کیمران ملک سعید کے ساتھ مدسر علی بٹی دن نیوز خانگا ڈوگرہ